ہمیں رمضان سو کر نہیں گزارنا ہے بہت سارے لوگ پورا دن سو کر گزارتے ہیں تو رمضان اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ آپ پورا دن سو کر گزاریں آپ کوشش کریں آج گھنٹہ آپ کو سونا ہے کچھ گھنٹے آپ رات میں سو لیں کچھ گھنٹے جو بچتے ہیں اگر آپ نے رات میں چار گھنٹہ سو لیا مثال کے طور پر چار گھنٹہ تو کوشش کریں کہ دن میں آپ چار گھنٹے پورے کر لیں آج گھنٹہ اگر آپ نے دن رات کا ملا کر رمضان میں خصوصاً تو اگر پورا ہو جاتا ہے تو باقی اوقات آپ جات کے گزاریے کچھ دین کا کام کیجئے کچھ دنیا کا کام کیجئے عبادت کیجئے لیکن رمضان کو سستی اور کاہلی کا بہانہ مت بنائیے یہ مت دنیا کو بتائیے کہ رمضان سونے کے لیے آیا ہے رمضان صرف آرام کرنے کے لیے آیا ہے رمضان میں تمام کام بند کر دیے جاتے ہیں کاروبار بند کر دیا جائے یا نوکری بند کر دی جائے شریعت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے شریعت میں یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنے زیادہ اوقات عبادت میں گزاریے لیکن اگر سو کے گزارنا ہے تب کونسی عبادت ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جاگئے بیٹھ کی عبادت کیجئے یا اپنے نوکری کے کاروبار کے کچھ کام کیجئے